اس وقت ہمارے ساتھ نوید احمد صاحب آن لائن ہے جو اس علاقے سے بہت مزدیق ہیں جو بری طرح سنامی سے اور زلزے سے متاثر ہوئے ہیں ان سے ہم لوگ پوچھیں گے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں جناب نوید احمد صاحب ذرا بتائیے کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ جی میں چیز زکر پہ رہ رہا ہوں یہ واتیکین کا موریوکا شہر ہے یہاں پہ تیس چالیس پاکستانی رہتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہمارے قریب قریب کی بلڈنگوں کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے لیکن یہاں سے ستر ایسی کلومیٹر تھوڑا سا آگی جاتے تو سمندری ایریہ ہے وہاں پہ تو پورے شہر میٹی ہے وہاں سے نا وہاں پہ سارے گھر بہے گئے لیکن ہم اللہ کا شکر یہاں خیریت سے ہیں نا لیکن یہاں پہ لائٹ نہیں ہے سردی بے انتہائے مائنس پانچ مائنس چھ ٹیمپریچر ہے بھی باہر پڑی ہوئی ہے نا جس کی ویسے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے گھر میں ہیٹر نہیں چل سک رہے ہیں اور ہم گاڑی میں رات گزار رہے ہیں گاڑی میں سو رہے ہیں صحیح ہے ابھی آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی ریسکیو ٹیم پہنچی ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ کھانے ویرے کا انتظام ویرے کیا صورتحال ہے لیکی ریسکیو ٹیم کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ضرورت بہن بچاروں کو جو پورٹ کے قریب میں سمندر کے قریب میں لوگ ہیں نا ہمارا اللہ کا شکر ہے جانی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا یہ تھا صرف یہ کہ کھانے پینے کی جو گھر میں چیزیں ہیتی وہ ہمارے لئے کافی ہیں نا اور قریب میں چھوٹے چھوٹے جو کونوینیس اسٹور ہیں وہ لائن لگا کے بل ایک گھنٹا در گھنٹا لگ رہا ہے لیکن چیزیں وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں دے رہے ہیں سب کو نا لیکن پیٹرو بم سارے بند ہیں بجلی بلکل بند ہیں نا یہاں پر صحیح ہے تو ابھی آپ کو یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو ویسے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن آپ کوئی میسیج ہوئی رہا کسی دوست ہوئی رہا کو دینا چاہتے ہو یا پاکستانی کمیونٹی کو جو آپ میسیج دینا چاہتے ہیں وہ آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں نہیں بس میں پاکستانی کمیونٹی کا تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی ایمبیسی کو کم سے کم سکا ہم سب کو کانٹیک کر کے اپنا ان کی خیریت دریافت کرنی چاہتے ہیں ابھی تک کسی نے پاکستانی ایمبیسی سے ہمیں کوئی فون نہیں آیا پاکستانی ایمبیسی سے میرا فون ہی رابطہ ہے وہ ان لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں ان کا کچھ لوگوں سے رابطہ بھی ہوا ہے کیونکہ ایمبیسی نے بھی 24 گھنٹے رات جو ہے وہ رات بالکل وہ اوپن رہی ہے ایمبیسی اور جن جن کے بعد ان کے بعد رابطہ نمبر تھے میں آپ کا رابطہ نمبر ابھی ڈی سی ایم صاحب کو دیتا ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے آپ سے رابطہ کریں تو میرے ساتھ بھائی بھی ہے وائی بھی ہم لوگ فیملی کے ساتھ یہاں رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی یہاں سے جانے کی نوبت نہیں ہے ہم کیا جاپانیوں کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور اپنا خیار رکھے گا کہ کوئی بھی کوئی ایسی کوئی اطلاع ہو جیسی کوئی امرجنسی ہو ضرور میرا نمبر آپ کے پاس آگیا ہوگا یا آپ یہ اطلاع دیجئے اور اگر ایم بیسی کا اگر آپ کے پاس ٹیلی فون نہیں آیا تو آپ ایم بیسی میں فون کر سکتے ہیں ہم نے ٹیلی فون ایم ایسی نمبر جو ہے نا وہ دیئے ہوئے ہیں آپ بھی انہیں دے کے یہاں کی فردن فردن اطلاع کریں تاکہ لوگوں کو آپس میں رابطہ ہو جو پریشانی ہو وہ دور ہو ٹھیک ہے رشد میں بہت بہت شکریہ رابطہ کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت اپنا خیار رکھے گا اور بچوں کو کسی سیو مقام پر پچھائیے گا بہت بہت شکریہ اللہ بیس